نبی نے بلند فرمائے ہیں اللہ نے حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتِ گرامی تک اللہ کریم نے جتنے بھی نبی اور رسول مبوس فرمائے اور بھیدے ہیں اللہ نے ہر ایک کا ایک مقام اور ایک درجہ رکھتا ہے یہ حضرت میں کہ اللہ کے سارے نبی برحض ہیں اس پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے ضروری ہے لیکن ان نبیوں اور رسولوں کے اندر مراتب علیہ حاضر رکھنا ہے ہم نہیں کر رہے اللہ خود فرما رہا ہے فرمائے یہ ہمارے رسول ہیں جن کو ہم نے مختلف درجہ رتا فرمائے ہیں اب جو رب نے درجہ اینائیت فرمائے اسی زمان کی ایک حدیث پانک میں نے آپ کی خدمت پر تھوڑی سی تلاوت کی آگا جو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس درجہ اللہ تعالی عنہما حدیث پانکی روایت فرماتے ہیں فرماتے ہیں جلس ناسم من اصفاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس ناسم من اصفاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ ہی نہیں جلسہ امیدار کر رہے نبی کے صحابہ نے بھی جلسہ کیا آپ اپنی مسجد میں جلسہ کر رہے ہیں میرے نبی کے غلاموں نے مسجد نبی کے پاکیدہ محول میں جلسہ کر رہے ہیں جلسہ جلوس جلسہ جلسہ یہ سارے لفظیں اسی سے دماتے سے نکلے ہیں جلسہ سے اسی سے ہے جلسہ تو میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ تلسہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے مسجد نبی کے پاکیدہ محول کے اندر اب وہ سرسے کے اندر وہ کر کے رہے ہیں کدھر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ہوتا کیا ہے اللہ کے پیارے محضور اپنے حجرہ پاک سے کاشانہ مبتر سے رسول کیوں ہی میرے آقا باہر آئے سرکار کے کانوں میں آواز پڑھی کہ میرے غلام بیٹھے ہوئے سامیہ آم یک ازا کرون وہ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے ہیں مذاکرہ شروع ہے سرکار ایک اوڑ کے بیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر میرے مصطفہ کریم یہ سنتے ہیں کہ میرے غلام بیٹھ ہوئے کیسا جنسہ کر رہے ہیں اس میں بیان کیا کر رہے ہیں تو رسول اللہ سنتے کیا ہے کہ ایک سہابی کہتے ہیں کال عبادہم ان اللہ تخدا ابراہیم خلیلہ ایک سہابی پوڑے تو کہتے ہیں کیا شان ہے کیا مقام ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا کیا ریپے بھی ہے کیا شان دیا خدا نے کہ حضرت ابراہیم کو خدا نے اپنا خلیل بنا دیا فقال آخر دوسرے بولے کیا شان ہے پیارے دوسرے قلیل اللہ علیہ السلام کی کہ اللہ نے ان کو حضرت بولا کر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ قرام فرمائے قلیل اللہ بنا دیا تیسرے شہابی بولے یہ سہر رہے ہیں بہت کیا حضرت ان کیا شان ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے کیا شان خدا نے عطا فرمائی حضرت عیسیٰ کو چوتے سے ہمیں بولے تو کہنے لگے وَإِنَّا آدَمُ وَإِسْتَفَاُ اللَّهِ حضرت آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنا لیا حضرت آدم کو خدا نے چھوڑ لیا کیا حضرت ان کیا مقام دیا رسول اللہ سن رہے ہیں بہابا روحی آ کے گھون گا رہے ہیں ان کے فضائل اور کمالات بیان کر رہے ہیں میں مصطفیٰ کے باتیں سن چکے سہاں جب خاموش ہوئے فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جہاں کھے باتیں سن رہے تھے سیابا کے سامنے آگے ہیں اس محفل میں آگے مصطفیٰ کے لیے ہمارے بات ہمارے بات ہیں دورانی میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ایک شیر بھی پڑھتے ہیں آپ کو اسی بڑی لذت بھی آتی ہے اسی بھی محسوس ہوتا ہے کہ محفل میں سرکار کی خوشبو آرہی تھی یہ تو آج کی بات نہیں ہے جو کہتے ہیں سنی بڑا غلوم مبالغہ بڑا پڑھتے ہیں اللہ کے بات جاتے ہیں حسول اللہ کی خوشب کیا اندر لفظ مبالغہ ہمارے بات نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی خوشب مبالغہ کا لفظ کے لیے کوئی منجائشتی نہیں ہے مبالغہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر یہ ایک خوشبو نہیں ہے تو وہ میان کرتی ہے تو کہتے ہیں مبالغہ کر دی جا ہے تو رسول اللہ کے لیے کوئی مبالغہ نہیں ہے فرمایا جو نصارہ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہے تو تم نہ کہنا اس کے علاوہ اپنے نبی کی شان میں جو کچھ کہہ سکتے ہو گئے وہ نہیں کہنا انہیں حضرت پتا کو اللہ کا بیتا کہہ دیا فرمایا تم میرے محبوب کو بیتا نہیں کہنا اللہ کا اس کے علاوہ جو بھی نبی کی تعریف کر سکتے ہو کرو اس میں مبالغہ والی بات ہے ہی نہیں ہے مبالغہ تو بہتا ہے کہ کسی میں کوئی خوبی نہ ہو تو کہے کس کے اندر یہ خوبی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے اندر تو باللہ رب العالمین نے ساری خوبیاں جما کرما کوئی ایسی خوبی ہے ہی نہیں ہے جو میرے آقا کے اندر موجود ہے نہ ہو تو صحابہ کرام وہ رسول اللہ کی سنا سرکار مجلس میں تشریف لے آئے صحابہ کی مجلس ہو رہی ہے وہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے لفظ جلسہ ہے جلسہ ناسم من نسخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ نے جلسہ کیا اور جلسہ کیا کہاں آپ جہاں خاطمیہ کریمیہ جانہ مسجد کریمیہ کے اندر رسول اللہ کا جلسہ کر رہے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ نے مسجد نبوی کے اندر جلسہ کیا ہے کہ حدیث پاکہ لفظ کیا ہے جلسہ ناسم من نسخاب رسول اللہ کہ نبی کے صحابانے مستد نبوی میں دل سکت جائے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے آقا تشریب فرما ہوتے ہیں تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں فرمایا فرمایا میں نے تمہاری گفتبو بھی سنی ہے تمہارا اظہار تعجب کرنا بھی سنا ہے کہ کسی نے کہا حضرت عبراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا کیا عظمتیں ہیں کسی نے کہا حضرت موسیٰ کو اللہ نے قلیم اللہ منا لیا کیا عظمتیں ہیں کسی نے یہ کہا حضرت عزیز اللہ اور قلیمت اللہ ہے قرآن کیا عرفاتیں ہیں حضرت عادم کو اللہ نے صفی اللہ ملع لیا فرمائی کہ میں نے تمہاری ساری مفتگو میں نے سنا ہے قد سمجھتو کلامکم مہجبکم فرمائی اِنَّا عِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ قَدَالِك فرمائی کہ عِبْرَاهِيمَ اللَّهِ کے خلیل ہیں بلکل ایسے ہی ہے اس میں کچھ بات نہیں ہے مانا اللہ یہ ہے رسول اللہ کی تعالیم اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرو اس انداز سے کرو باقی کسی کے بارے میں ستارت کا جملہ یا تصبر پیدا نہ ہونے پائے اپنے نبی کی عظمت کو اس انداز سے بیان کرو بازوں نبائی ترام ہمارے اس انداز سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ کی عظمت کو جس طرح باقی عملیاتی وہ یہ شان گھٹی بھی خیر دی رہی ہے حالانکہ ہمیں رسول اللہ نے یہ تعلیم نہیں ہے اللہ کے نبی کا انداز کو دیکھو رسول اللہ نے صحابہ کی باتیں سنی تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا فرمایا اِنَّا عِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَوَكَدْعَلِكَ فرمائے پیرے ابراہیم کے بارے میں جو تم نے چیزیں بیان کی ہیں فرمایا بلکل ایسے یہ خدا نے کوئی عظمتیں عطا فرمائیں وَإِنَّا مُسَى نَجِيُ اللَّهِ وَحُوَكَدْعِلِكَ فرمایا حضرت موسیٰ اللہ کے قلیمے اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہے نہیں ہے فرمایا ایسا روح روح موسیقی موسیقی موسیقی